بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے ڈیلی بیلوگ سیریز کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں ڈیلی بیلوگ سیریز میں کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیلی کوئی نے کوئی ٹاپک کوئی ورڈ ایسا آپ کے ساتھ استعمال کیا جائے جس کو جو ہے وہ آپ سن لیں اور سن کے جو ہے وہ اس پہ عمل شروع کر دیں ہوں کہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اور کافی جو ہے وہ انشاءاللہ مومنٹ آ رہی ہے ڈیلی بیلوگ سیریز میں آج جو بات اپنے آپ سے کرنی ہے جو ٹاپک جو ورڈ میں نے آپ کے ساتھ وہ ہے جی فیض والے بنے مطلب دو قسم کے لوگ ہوتے رہے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگوں کو فیض ملتا ہے جیسے برسغیر کی ہسٹری میں دیکھیں تو بہت سے علماء اکرام بہت سے عدیب بہت سے جو ہیں وہ ایسے اللہ کے ولی آئے ہیں جنہوں نے اپنے فیض کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ لوگوں کو بڑا کچھ جو ہے وہ انہیں نالج درس تبلیغ کی اور آج جو ہے وہ ماشاءاللہ پھرونک لگی ہوئے اور ہر طرف جو ہے وہ چرچے ہیں اللہ کے رسول کے اور اس کے پیغامات کے اور یہ مہینہ بھی ایسے اللہ کی سلسلے میں ہے تو ڈیلی بیلوگ سیریز میں آج کا ٹاپک جو ہے وہ فیض والے بنے وہ اس لیے ہے کہ میں آج سٹوڈنٹس ٹیچرز پرینڈز دوست بچے نوجوانوں کو خاص کر کیونکہ ہمارا جو اس وقت پاکستان کی جو گروتھ ریڈ ہے اس میں جو ینگ جنریشن ہے اس کی پرسنٹیٹ زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو ایبا فیفٹی ایبا فورٹی جو ہے وہ تو ینگ جنریشن نوجوان بچے ٹیچرز ان کے ساتھ میں خاص کر میرا آج کا بیلوگ ہے اور ڈیلی بیلوگ سیریز میں ٹاپک فیض والے بنے اس لیے ہے کہ ہم اگر دیکھیں تو ہم ہمارے اندر بہت سی قوالٹیز پائی جاتی ہیں لیکن چونکہ ہم انفلینس انفلینسر بہت زیادہ مارکن میں سوشل میڈیا انفلینسر ہے نیوز چینلز ہے لیپ ٹاپس ہیں ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ انفلینسر ہے تو انسان کو بھی اللہ تعالی نے جب شعور دیا تو اس کو بھی یہ شعور میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ چیزوں کو چیک کرے پرکھے دیکھے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی چیز خراب ہے لیکن ہوا یہ کہ انفلینسر مارکٹ میں اتنے زیادہ ہے کہ وہ انسان کو جو دکھاتے ہیں انسان کہتا ہے یہ صحیح ہے جو چیز اس کو جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے جو چیز اس کو بتائی جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن جو بات صحیح ہے وہ کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے تو فیض والے بنے ٹاپک ہے اس میں جو مین بات آپ سے آج میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی یہ ہی ہے کہ ہمیں جو دکھایا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو تو میرا یہ پیغام ہے آج کے بلوگ کے حوالے سے جو بات کرنا چاہوں گا آج میں آپ کے ساتھ وہ یہ بات کرنا چاہوں گا کوشش کریں چیزوں کو اپنی سوچ کے تحت دیکھیں پھر اس کو چیک کریں کہ کیا وہ چیز ٹھیک ہے کیا اس سے فائدہ ہے کیا اس سے فیض ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کیونکہ فیض کا ملب ہوتا ہے کہ کسی کو فائدہ دینا کسی کے لیے کوچھ بات کر دینا کسی کو کوئی اچھا راستہ دکھا دینا اب یہ ایک خاص عدمی ورڈ ہے فیض والے بنے اب یہ فیض جو ایک خوبی ہے یہ یہ بڑی بدس قسم کی خوبی ہے اور اس خوبی سے جو ہے وہ اگر ہم استفادہ کریں اس کا بڑا فائدہ اب اگر ٹیچر ہے ایک ٹیچر کلاس میں جاتا ہے وہ بچوں اس کی ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میں نے تیاری کر کے جانی ہے اور میں نے بچوں کو جو ہے وہ جا کے کوئی اچھا نالج دینا ہے تاکہ ان کے لیے فائدہ من ثابت ہو بات تو جو ٹیچر اچھا ڈلیور کرے گا تو بچوں کے لیے اچھی بات ہوگی اور بچے اچھا سکھیں گے اس سے تو بچوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا تو یہاں پہ ٹیچر کی جو ہے بڑی اچھی ذمہاری بنتی ہے اب بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے یہ ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ وہ نوجوان اس ٹاپک کو اس اس ورڈ کو اس بات کو فائدہ والی بات کو سنے اور وہ دوسروں کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے ایک فائز والا فائدہ والا کام کریں جیسے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نوجوان آج کا ہمارا ٹائم بیسٹ بہت زیادہ کر رہا ہے نوجوان ہمارا آج کا جو ہے وہ اس کی جو توجہ ہے اس کے جو کنسرنز ہیں اس کی جو ہیابیٹس ہیں جو اس کی جو ہیں وہ کہہ لیں آپ جو ڈیلی کی اس کی جو ہابی بن گئی ہے وہ ٹائم بیسٹنگ کی طرف بہت زیادہ ہے اکثر آپ دیکھیں گے کہ دس پندرہ نوجوان کسی خاص جگہ میں ٹائم نس کر رہے ہیں کوئی کہیں بھی ٹائم نس کر رہے ہیں مطلب کوئی پروڈکٹیو کام ہمارے اندر جو ہے وہ نہیں ہے تو اگر نوجوان یہ بات سیکھنا شروع کر دیں کہ ہم نے فائدہ حاصل کرنا ہے اور ہم نے فائدہ آگے پہنچانا ہے اصل میں ہم ایک ملکی لیول پہ دیکھیں ایک بڑے لیول پہ دیکھیں دنیاوی لیول پہ دیکھیں تو ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے کہ وقتی طور پر جو فائدہ پہنچاتے ہیں ان کو فیل ہوتا ہے آج کیا میں نے فائدہ پہنچانا دیا بتا نہیں مجھے فائدہ ہوگا کی نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس کو لانگ ٹرم میں دیکھیں تو لانگ ٹرم میں دیکھیں آپ نے جو اچھائی کی ہوتی ہے اس کا آپ کو متبادل ملتا ہے تو اچھائی جو بھی کریں گے آپ کسی کو یہ بھی فائدہ پہنچائیں گے اس کا آپ کو رٹرن ملے گا ضروری نہیں ہے کہ رٹرن اسی وقت ملیں کچھ رٹرن آپ کو کچھ دیر بعد ملے گا تو اچھائی کرتے رہے اور یہ امید مت لگائیں کہ میں اچھائی کروں گا تو مجھ سے اچھائی ہوگی اور یہ بھی امید مت کریں کہ میں اچھے کام کروں گا تو اچھے کام لگا ہے تو اچھے کام کا مجھے جو اب me ml�ے گا ضروری نہیں ہے بازم Portugal ملی جاتے ہے بعض چیزوں کا سپیس ملتی ہے آپ کا کام اچھے کام کرنا ہے اور اللہ پہ چھوڑ دینا تو ٹیچرز کے حالے سے یہ فیض والے کام بچوں کے حالے سے فیض والے کام نوجوانوں کے حالے سے فیض والے کام ملکی لیول پہ میں کمارا پرنا بھی لوگ تھا جس میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ پاور مل جاتی ہے پاور ملنے کے بعد کو پریشر نہیں کرتے ہم تو ملکی لیول پہ جو ہمارے ادارے ہیں جو ہمارے لوگ ہمارے بہت سے دارے ایسے ہیں بہت ساقام کر رہے ہیں ہمارے کوئی وہاں پہ حالے ہیں کوئی وہاں پہ فیض نہیں پنچا رہے وہاں پہ کوئی وہاں پہ فائدہ نہیں پنچا رہے ہیں اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈاؤن اس کی جو اکانومی ہے اس کی جو حالات ہیں چیزیں ہیں وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہیں اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں اور ہمارا کنصر میک ہی ہو جائے کہ ہم نے دوسروں کو فیض پہنچانا ہے ہم نے فائدہ پہنچانا ہے ہم نے اس چیز کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ رب کی طرف سے ہمارے اپنے اپنے ذمہ واری ہے کیونکہ دیکھیں ہم ہم یہاں پہ نمائندے ہیں اپنے اس رب کے ہم اس دنیا میں ہیں تو ہم نمائندے ہیں اپنے رب کے اللہ طرح نے ہمیں بنایا ہمیں ہاتھ پاؤں کان ہر چیز دی پورا جسن دیا صحت دی سب سے بڑا شکر صحت تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس کو شکر دا کریں ہم لوگوں کو اچھا راستہ دکھائیں ہم لوگوں کو اچھی بات بتائیں ہم لوگوں کے لئے فائدہ مند بنیں تو دیلی ویلوگ سیریز میں جو آپ کے ساتھ بات کرنے کا مقصد ہے وہ ایک ہی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھی بات کوئی نہ کوئی ورڈ آپ کو گھم بتائیں وہ آپ آگے جو ہے وہ آہ آہ شیئر کرتے جائیں اور یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے ایک سائیکی ہوتی ہے کہ اچھی بات جہاں ہو اور اگنور کر دیں آہ کہہ لیں آپ کے آہ کوئی کوئی شغلی بات ہو جائے گیمز کی بات ہو جائے کوئی ایسی بیسی بات ہو جائے تو ہم فوراں اس ٹاپک کی طرف پر لڈ جبھڑ پڑھتے ہیں جو ہوتا نہیں کیا ہوگا کوئی مووی کی بات ہو جائے تو ڈیلی ویلوگ سیریز میں موٹیویشن آتی نہیں گی ہماری بار بار میں اپنے بیلون دیکھے ہوں گے اکثر بچے بیلون سے کھر دیں اب بیلون کے اندر گیس ڈال دیں تو بیلون جو ہے وہ ہوا میں شروع کر دیں اور اگر آپ بیلون کے اندر ہوا بردے سیمپل تو وہ نہیں جو ہے وہ ہوا میں اُرے گا تو بیلون کے اندر کیا چیز ہے باہر کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو نہیں فرق پڑتا بیلون کے اندر کون سی گیس ہے بیلون کے اندر کیا چیز ہے جو اس کو اوپر اڑنے میں مدد دے رہا ہے یہی چیز ہمارے اندر کیوں نہیں چاہیے باہر کیا ہر ہے ہمیں فرق نہیں پڑا چاہیے ہمارے اندر چیز جو ہے وہ ہمیں یہاں وہ زمین پہ بیلون کی طرح پھری دے گی یہاں وہ بیلون کی طرح ہمارے اندر کوئی اچھی چیز ہوگی نالج ہوگا کوئی اچھی بات ہوگی اچھی تربیت ہوگی تو ہم آسمانوں پہ ہوں گے ہماری سوچ بڑی ہوگی ہمارے کام بڑے ہوں گے ہمارے نقاصد بڑے ہوں گے ہمارے تو فیض والے بنے فیض پنچائیں آج کا ٹوپک بڑے مزے کا ہے تیکھیں چیزوں کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں دل نہیں کرتا کرنے کو حالات نہیں ہے سرکمسٹانسز نہیں ہے وہی تو زندگی ہے زندگی کا نام ہی یہی ہے کہ ایسے حالات ایسے ناہموار حالات نا خوشگوار حالات میں بھی زندہ رہنا اسے کہتے ہیں زندگی تو مشکل کٹھن حالات میں بھی اگر آپ کسی کو فائدہ پنچا رہے ہیں کسی کو آپ فیض دے رہے ہیں یہی تو زندگی ہے یہی تو مقصد ہے یہی تو نام رہے گا کوشش کریں کہ فیض والے بنے امید ہے آج کا بھی لوگ آپ کو اچھا لگے گا اچھی اچھی ویڈیوز ماریاتی رہیں گی لائک اور سبسکرائب یہ کبھی نہیں بھول نہ کرنے آپ نے کیا ہماری اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی ڈیلی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ